بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اور لیکن میرے لیے بہت ضروری ہے چائنہ کو ہم ignore نہیں کر سکتے چائنہ اور انڈیا کی درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے اور چونکہ اس سے پاکستان کا مفاد جڑا ہوا اور وہ پاکستان کی انڈریکٹ پاکستان سے لڑائی ہو رہی ہے چائنہ کے ساتھ نہیں ہو رہی انڈریکٹ وہ پاکستان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے انڈیا کی اور اس کے جو بھی اثرات ہوں گے وہ پاکستان پہ بہت پڑھیں گے اور دوسرا یہ کہ دشمن کو جب مار پڑ رہی ہو اور بہت اچھی مار پڑ رہی ہو تو ضرور اس پہ نظر رکھنی چاہیے اور خوش بھی ہونا چاہیے تو جناب آج لیکن ہم آپ کو کچھ اور خبریں دیں گے خبریں یہ ہیں کہ ایک تو اپوزیشن کا ایک پورا پلین جو تھا اور وہ آج فلاپ ہوا ہے اور انڈیا کا بھی پلین جو ہے وہ فلاپ ہو گیا کل اسلام آباد میں انڈیا کا ایک پلین تھا میں آپ کو بتاتا ہوں خبریں زرہ کچھ زیادہ ہیں کوشش کروں گا بہت مختصر وقت میں آپ کو جلد از جلد ساری خبریں دے دوں ایک پاکستان کو جناب دوہزار اٹھارہ میں اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور ان کو پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور گری لسٹ میں ڈال دیا گیا فیٹ اف میں اور یہ فائی آر درج کروائی تھی انڈیا نے ہمارے خلاف کہ یہاں پہ منی لانڈرنگ بہت ہے یہاں پہ دہشت گردوں کو فائنانس کیا جاتا ہے ہمارا مالیاتی نظام ٹھیک نہیں ہے اور یہاں پہ شدت پسندوں کو جناب اور قلعہ دم تنظیموں کو یہ ساری ایک پوری ایک اف آئی آر کاٹی اور یہ اسی طرح کی اف آئی آر تھی جیسی ڈان لیکس میں ڈان لیکس ہوئی تھی اور اس وقت ایک تنازہ کھڑا ہوا تھا خیر گورنمنٹ آئی اور یہ ایک الگ بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کے آرمی چیف جو ابھی بھی ہیں جنرل کمر جعوید باجوا وہ خود گئے تھے عساق ڈارک کو بھی اس وقت کے وزیر خزانہ کو یہ کہا اور پرائم منسٹر اس وقت کے نواز شریف کو کہا کہ جناب یہ ہم پہ ہمارے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے انڈیا اور اس کے ہفواری یہ کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو پیشر میں لانا چاہتے ہیں آپ یہ لیجسلیشن کریں جو لیجسلیشن نہیں کی گئی بلکہ اس لیجسلیشن کرنے کے بجائے یعنی کہ فیٹ اف میں فیٹ اف کے ذریعے ہمارا جو ہے وہ گردن ٹائٹ کرنی تھی گردن پکڑی جانی تھی ہماری یہ تھی پلاننگ اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے جو کہ ابھی بھی ہیں میں بتا چکا ہوں کہ وزیر خزانہ اساق ڈار تھے ان کو بتایا نواز شریف صاحب کو بتایا کہ یہ پلاننگ ہے جناب یہ اطلاعات ہیں ہمارے پاس تو یہ ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے پاکستان میں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کسی تنظیم سے کسی کلازم تنظیم سے منی لارننگ سے اور فائنانس فائنانسنگ سے دیشت گردوں کو یہ ان کو کیفرے کردار تک پہنچ جائیں لیکن ہوا یہ کہ اس کا اولٹ مطلب لیا گیا لیکس منظر عام پہ آیا اور جب ڈاؤن لیکس منظر عام پہ آیا تو اس سے پہلے بھی یہ بات راہیل شریف صاحب نے بھی یہ بات کی اور باجوا صاحب نے بھی بات کی لیکن ڈاؤن لیکس کے نتیجے میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باجوا صاحب جب آئے تو اس وقت ڈاؤن لیکس ہو چکا تھا اور ابھی انیشل انکواری چل رہی تھی لیکن اس کے باوجود نہ صرف باجوا صاحب نے وہ ٹوئٹ واپس لیا ڈی ڈی آئی ایس پی آر کا بلکہ گورنمنٹ کو پوری یقین دھیانی کروائی تھی اور اس وقت تک جناب اور اس کے بعد فیٹ اف میں ہم چلے گئے گریلیسٹ میں نام آ گیا اور کوشش کی جا رہی تھی لیکن موجودہ گورنمنٹ آئی تو پھر دو تین سیشن دو سال سے ہم یہ اپنے خلاف جو الزامات ہمارے خلاف گھیرا بلکہ ایک پوری سادش تھی اور یہ اتنی گہری سادش ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کی بات ہوئی اور ادھر انٹیلیجنس چیف کے ساتھ ہمارے انٹیلیجنس چیف کی بات ہوئی اور پھر وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی پومپیوں کے ساتھ بات ہوئی پھر سوٹر لینڈ میں بات ہوئی دوبارہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یاد کروائی گیا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ لیکن تعور نہیں کیا گیا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ڈبل گیم کر رہے تھے اور ادھر امریکنز بھی اور ادھر انڈیا اپنا فل پریشر دے رہا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں نہیں گیا کیونکہ بلیک لسٹ میں جانے کی صورت میں سنگین ترین سخت ترین پابندیاں اقتصادی پابندیاں آئید ہو جاتی ہیں اور پھر مہنگائی کیا پھر ڈالر کا ریٹ آپ کو انتازہ نہیں کہ کتنے کا ہوتا ہے اور پھر مہنگائی کیسے آتی ہے کیونکہ ایک معاشی ناتقہ معاشی طور پہ مارا سوشل بائیکارٹ ہو جاتا ہے معاشی بائیکارٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ ہونا تھا خیر اس کے بعد جناب فیٹف نے لاسٹ اپنی میٹنگ میں یہ کہا کہ منی لانڈنگ سے مطالق اور منی لانڈنگ اور خاص طور پہ اور فائنانس ٹیررین ٹیرر فائنانسنگ سے کے مطالق یہ لیجسٹلیشن کی جائے کل عظم تنظیموں کے خلاف کالی لیجسٹلیشن کی جائے قانون سازی کی جائے تو یہ قانون سازی تیار قومی اسمبلی سے منظور ہو چکی تھی لیکن سینٹ میں اپوزیشن نے یہ کام نہیں ہونے دیا اور اس کے بدلے میں نئے باڈی نے اس میں ترامیم کروائنے کے لیے چونتیس ترامیم پیش کر دی گئیں جو وزیراعظم اران خان نے مسترد کر دی اور فیصلہ ہوا کہ جناب ان قانون سازی کو منظور کروائیں گے تو کل قانون سازی ہو گئی اور اس دوران اپوزیشن کو بہت کہا گیا کہ اس فیٹف سے متعلق جتنی بھی قانون سازی ہے یہ فیٹف کی ریکوائرمنٹ ہے عالمی قوانین کی ریکوائرمنٹ ہے عالمی اداروں کی ریکوائرمنٹ ہے اگر ہم نے یہ نہ کی تو پاکستان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستانی عوام کو لیکن یہ بات نہیں مانیں گی خیر ایٹ ڈا اینڈ جناب نہ ہی ملٹری لیڈرشپ ان کے قابو آئی شباز شریف اینڈ بلاول اینڈ کمپنی کے اور نہ ہی مریم بی بی کے اور نہ ہی سیول لیڈرشپ قابو آئی اور یہ میں اپنے ذاتی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملٹری لیڈرشپ نے بھی کروس کا نشان لگایا اور سیول لیڈرشپ انہی کے پرائیم منسٹر عمران خان نے بھی اور انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی بلیک میلنگ بھی نہیں چلے گی اور بارگیننگ بھی نہیں کی جائے گی اور فیٹ اف جو ہے وہ اہم ترین قومی سلامتی کا ایشو ہے یہ قانون سادھی ہوگی اور غیر مشروط طور پہ ہوگی لیکن جناب پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مریم بی بی باہر نکلی پتھراؤ بھی کیا سب کچھ کیا پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی حکومت گرانے کی کوشش کی پھر اے پی سی کا پریشر لیکن بدلے میں مانگا جا رہا تھا کہ ہم سب کچھ کرنے کے لیے دارے ہیں لیکن ہمیں ایز کر دیں اور ہمارے اخلاع مقدمات اور نیب کے قوانین کو تبدیل کر دیں تاکہ جو لوٹا ہوا مال ہے وہ ہمیں واپس نہ کرنا پڑے اور جیلوں سے بھی ہم نجات ملے کل جناب وہ قانون سازی پارلیمنٹ کا جوانٹ سیکشن تھا اور بھرپور قسم طریقے سے قانون سازی کی گئی اور جب جو پروسیجر ہے تو پہلے زبانی پوچھا جاتا ہے بل کے حق میں اور بل کے مخالفت میں اور جو آواز بلند ہو اس آواز سے اندازہ لگایا جاتا ہے سپیکر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جناب آئیس کی آواز میں زیادہ شور تھا یعنی کہ زیادہ ساؤنڈ تھی یا پھر نوز والے زیادہ تھے تو جب یہ منظور کل ہو گیا آئیس والوں کے بعد آئیس کی آواز زیادہ تھی یعنی کہ ہاں والوں کی منظوری کے تو گنتی کو چیلنج کیا گیا گنتی کو چیلنج کیا گیا تو قومی اسمبلی میں دو سو گورنمنٹ کے ارکان نکلے اور ایک سو نوے اپوزیشن کے نکلے یہ سب کی ہوئی اس کے بعد پھر دوبارہ کوشش کی گئی اس کو سبوٹاج کرنے کی ہنگامہ کرنے کی کوشش کی لڑائی دنگا فساد کرنے کی کوشش کی یہ ساری ناکام ہوئی اور بالاخر یہ جناب اہم ترین قانون سادھی جو ہے جس میں صرف اور صرف پاکستان کا فائدہ ہے پاکستان کے عوام کا فائدہ ہے اور کسی کا فائدہ نہیں اور اگر یہ نہ ہوتی تو نقصان ہوتا پاکستان کا تو یہ ساری جو گفتگو ہے یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اپوزیشن جو ہے کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو انڈیا چاہ رہا تھا اور جو پاکستان کے دشمن چاہ رہے تھے اپوزیشن بھی اسی پلڑے میں اپنا وزن ڈال رہی تھی اور یہ لیجسلیشن کو رکوانے کی کوشش کر رہی تھی تو اس پہ وزیراعظم عمران خان نے جناب پھر خطاب بھی کیا اور خطاب کرنے کے بعد انہوں نے پھر ساری باتیں انفولڈ کر دیں جو جو کچھ یہ مانگتے رہے لیکن وزیراعظم عمران خان نے ایک انڈیا دیا جناب اور وہ میں بھی آپ کو کنفرم بھی کر دیتا ہوں کہ اب لیجسلیشن بھی بھرپور ہوگی اور اپوزیشن کی بلیک میلنگ جو ہے وہ پہلے سے بھی بارگین پوزیشن جو ہے وہ مزید ڈاؤن ہوگی اور کسی بھی صورت میں کسی بھی قسم کی کوئی ریائت نہیں دی جائے گی اور آنے والے دن جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے اب سخت بھی ہوں گے اور خرخت بھی ہوں گے کیونکہ وزیراعظم نواز شریف کے بارے میں ہائی کورٹ اسلام آمباد ہائی کورٹ نے جناب ججمنٹ جاری کر دی ہے ڈیٹیل اور تحریری حکم جاری کر دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو آئندہ تاریخ سماعت سے پہلے پہلے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس موسن اختر کیانی صاحب نے چار صفوں کا ڈیٹیل آرڈر جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اپنے تمام حق ضائع کر چکے ہیں اور وہ ایک مفرور مجرم ہیں اور مفرور مجرم کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ریائت نہیں ہو سکتی لہٰذا ان کے نون بیلیبل وارانٹ ایشو کیے اور حکم دیا کہ جناب لندن ہائی کمیشن جو پاکستان کا ہے اس کے ذریعے سے تعمیل کروائی جائے اور نواز شریف کو گرفتار کر کے واپس لائی جائے اس کی میں آپ کو بتا چکا ہوں جناب ریزن کیا ہے اب ایک اور بات پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اور بات بھی کی اور وہ یہ بات کی انہوں نے بھی وہی بات دہرائی جناب لیکن ایک اور خبر بھی آئی اس دوران خبر یہ آئی وہ بھی انڈیا کے ساتھ تانے بانے جڑے ہوئے ہیں ہوا یہ کہ جناب پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے کہ آئی اسی پیک کے سربراہ جو ہیں لیفٹن جنرل آسم سلیم باجبا ان کے خلاف بقائدہ طور پہ سب سے پہلے ان کے خلاف اور ان کے خاندان کے خلاف ایک انڈین ریٹائرڈ میجر نے سوشل میڈیا پہ آکے اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے گفتگو کی اور امریکہ میں جو ان کے خاندان کے اجازات سے متعلق اور پھر ادھر پاکستان میں وہ سارے اس ریکارڈ کی بنیاد پہ ایسی گفتگو کی کہ اس کے بعد پھر وہی گفتگو جس میں الزامات تھے کہ جناب باجبا خاندان جو ہے وہ اتنا امیر ہے فلان فلان ملک میں اس کے بزنس ہیں اور پاکستان میں یہ بزنس ہے اس کا بنیادی مقصد تو صرف یہ تھا کہ سی پیک کو نشانہ بنایا جائے اور سی پیک کے اندر گھسیڑا جائے کہ یہ کرپشن ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں بھی جو ماضی کے حق پرانے ہمارے وہ یہ کام کرتے رہی ہیں اور چائنیز کو ظاہر ہے اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے اور ظاہر ہے یہ تو ہماری اپنی ثابت قدمی ہونی چاہیے کہ پاکستان کا مفاد کو ترجیح رکھیں ترجیح پر رکھیں تو یہ اس وقت بھی یہ بات آئی تھی اور اب بھی ٹارگٹ کیا جا رہا تھا آسم سلنگ باہدوا کو نہیں تھا بلکہ وہ سی پیک کو تھا کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان اور چائنہ اور سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے سینکشنز کی زد میں آئے پابندیوں کی زد میں آ جائے لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو چکی لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ پاکستان سے ڈیٹا جو ہے وہ انڈین آرمی میجر تک کیسے پہنچا اور پھر وہی ساری گفتگو اور وہی سارا آداد و شمار ایک خبر کی صورت میں پاکستانی جنرلسٹ نے کیسے سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا اور یہ خبر بنا کے چڑھا دیا یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک افسر بھی سی پیک کہہ رہا ہوں ایسی سی پی کے وہ مسنگ ہو گئے وہ پھر واپس آئے انہوں نے بتایا کہ میرے فونشن بند ہو گئے تھے وہ ایک الگ کہانی اب جناب جو لیٹسٹ چیزیں آئی ہیں منظر عام پہ وہ آئی ہیں کہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں بقاعدہ طور پہ ریکارڈ چوری ہوا ہے اور سسٹم کے اندر گھس کے ایسی سی پی کے ہی ایک افسر نے یہ کام کیا ہے اور یہ افسر جو ہے ایسی سی پی کے سابق سربراہ کا بیٹا ہے جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں ہی ان کو اپانٹ کیا تھا انہوں نے ایکسیس حاصل کی اور ایسی سی پی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ حساس ترین ادارہ ہے اور اس میں اہم ترین معلومات ہوتی ہیں اور اس ادارے کے افسروں کو نادرہ تک ایکسیس ہوتی ہے نادرہ کا جو ڈیٹا بیس ہے تو اسی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہوا جناب اور ریکارڈ چوری کیا گیا اور یہ وہی ریکارڈ تھا اب وہ افسر اس وقت جبری رخصت پہ ہیں اور ان کے لیپ ٹاپ سے یہ ساری چیزیں فارورڈ ہوئیں اور ڈیلیٹ ہوئیں اور اکس تاریخ کو یہ ڈیٹا اپلوڈ کیا جاتا ہے یعنی کہ نکالا جاتا ہے اس ای سی پی کے ڈیٹا بیس سے اور پچیس جولائی کو وہ انڈین آرمی میجر جو ہے وہ وی لوگ کر رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہی اور پھر وہی سارا ڈیٹا جاتا ہے جناب بھرون ملک بیٹھ ہے صحافیوں کے پاس تو یہ سارا تانہ بانہ ایک نیا مل چکا ہے اور اس تانے بانے سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جناب جو گارڈ فادر اور سسلین مافیا جو ہے وہ بدستور موجود ہے ہماری اداروں میں موجود ہے اور اب جو ہے خبر یہ ہے کہ ایک لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے کیونکہ اب حکومت نے ایک راستہ تلاش کر لیا ہے کہ سینٹ میں بلیک میل ہونے کے بجائے قومی اسمیل سے منظور کروائے سینٹ ریجیکٹ کرتا ہے تو کوئی بات نہیں جوانٹ سیشن بلائے جائے اور نئی قانون سازی کی جائے تو جناب یہ دو چیزیں دونوں جڑی ہوئی ہیں انڈیا کے ساتھ سے تو خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اب پاکستان جو ہے اگلے اجلاس میں کافی حد تک کوشش ہو جائے گی کہ پاکستان گریلیسٹ سے نکل جائے گا اور پاکستان سے فیٹ اف والا جو بار ہے وہ ہٹ جائے گا لیکن اس کے لیے یہ میں بتا دوں کہ بہت اس میں ہمارے دوست بھی شامل ہیں دشمن بھی شامل ہیں اور دوست نماء بھی لوگ شامل ہیں جو اس فیٹ اف والے گھناؤنے کام میں ہمارے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ میں بڑے پورے وصوق سے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ذرا نام نکل آئے اس کے بعد انشاءاللہ اس بارے میں بھی مزید گفتگو کریں گے تو یہ تھی جناب مختصر سی گزارش تو ہمرا خیال ہے کہ آپ خوش ہوں گے جناب آج ہم نے چائنہ اور انڈیا پہ بات نہیں کی